اسلام علیکم میں محمد وقاس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج ایک ایسی ٹرین دکھانے جا رہا ہوں جس کو گھوڑے کھینچا کرتے تھے بلکل گھوڑے کھینچا کرتے تھے یار ٹرین ایسی ٹرین اور آج اس کا سٹیشن بھی آپ کو دکھائیں گے اب کس حالت میں مجود ہے وہ سٹیشن کیسی ابھی حالت ہے ٹھیک ہے یا خراب ہوگی کتنے گھوڑے تھے جو کھینچا کرتے تھے کتنا عرصہ چلی ہے لوگوں سے بات کرتے ہیں لوگوں سے جانیں گے اب اس کی کیا حالت ہے میرے ساتھ ہی رہیے گا یہ وہ پٹری ہے جو گھوڑا ٹرین جس پہ چلا کرتی تھی اب اس کی باقیات ہی صرف بچی ہیں یہ منفرد جو ٹرین تھی جس کو گھوڑے کھینچا کرتے تھے اور یہ بنائی اس لیے گئی تھی کیونکہ گنگا پور کو پانی دینے کے لیے وارٹر پمپ تھا وہ مگوایا تھا جس کو تقریباً یہ ٹریک جو دو سے تین کلومیٹر ٹریک تھا وہاں سے آنی تھی بڑی مشکل تھا پھر سر گنگا رام نے یہ ٹرین جو بنائی ایجاد کی اور اس کے ذریعے وہ وارٹر پمپ لے کے آئے لہور میں گنگا رام حسبتال بھی ان کے نام سے مشہور ہے اور گاؤں ہیں ان کا گنگا رام پدائش ان کی مانگتا والا ہے چلیے آپ کو وہ مونفرد جو ریلوے سٹیشن ہے جس پہ گھوڑے ٹرین کو کھینچا کرتے تھے وہ دکھائیں گے آگے چلتے ہیں اور اس ٹرین کی کیا حالت ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے چلیے گنگا پور میں پہنچے ہیں جہاں دنیا کی مونفرد ٹرین جو تھی گھوڑا ٹرین وہ چلتی تھی جنہوں نے گھوڑا ٹرین چلائیے ان سے بات کرتے ہیں یہاں کے سٹیزن ہیں چاچو ذرا بتائیے گا اس ٹرین کے حوالے سے آپ نے کہتے ہیں چلائیے یہ ٹرین اس کی تاریخ تھوڑا سا ذرا بتائیے گا اس ہر ساڑی ہوشتوں پہلو گنگا رام دی بچی سی کوئی وہ بچی دی شادی سی تے انہاں نے کہا بھی اسی طور کے بچے آنے ہوں کتہا ٹرین توہا مانگے انہیں جتنے دین رکھے تھی انہیں دینہ دے بچے دب آدھا پھر لین بشائی پھر کوڑے لے آکے رکھے پھر انہوں چلایا وہ چلایا کے پھر دنیا نو ٹھے کے دیتی ٹھے کا چڑھ دا رہا دا دنیا وہاں دی رہی مال کھان دی رہی ہم 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 جدوں بکھیا بھی ہونے مہنگے ہوگے ہر کارتے پہ چھتے ہم ہر سلسلہ بھا اچھے کتنے گھوڑے تھے یہاں چار گھوڑے تھے جس کو اس میں ایک لگتا تھا کتنے لگتے تھے ایک لگتا ہی تے جا کے کراس پہ جاندہ ہی نا جی وہ پھر کوڑا پاٹ کے ادھر کارتے ہیں وہ دیاں سواریاں ادھر دائیں گے سواریاں تبدیل کر لیتے تھے اور گھوڑا تبدیل کرتے تھے اور گھوڑے وہ ہی رہنے ہیں جیڑے ہی گے ادھر دائیں گے ادھر دائیں گے صحیح جیڑا ادھر ہوا آ رہا ہے ادھر لگ جانا جیڑا ادھر ہوا جانا ہے جیڑا ادھر ہوا جانا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ جی اس کا پتا کیسے چلتا تھا کہ یہ ٹرین چلنے والی ہے جیسے باقی ٹرینوں کے ٹائم کا تو پتا ہوتا ہے یہ گھوڑا ٹرین ہے اس کے ٹائم کا کیسے پتا چلتا تھا ان سے بات کرتے ہیں چاچو یہ ان کے ٹائم کا کیسے پتا چلتا تھا ان کے ٹائم کا ادھر پتا لگ دا سی بھی سویرے جدو زانہ مل دیا سی جی جی وہ سوڑے دنیا اٹھ کے ناندھی تو اندھی سی انہوں پتا لگ جاندہ سی بھی ہونے مطلب نہ آتا ہو کے پہلی کھنٹی ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی تو پہلی کھنٹی ہو گئی ہے جی تو پڑا نندہ آگے روٹی روٹی پکا کے کو پند wszystko ہوتے ہیں ہوتے ہیں چی تو پہلی کھنٹی بھی معافی تھی در nextándہ پی arma Outside سواری بہوت خوبی ٹائم مگر ٹھیک ہے تو یہاں سواری کاٹ پا پھر دو پہ ہی جتی گا ایک پہ ہی جتی گا پھر راتے بارہ بجے بھی ٹرین آئی ہے رات نو میں پینڈیا جیڑا ٹرالی لیا گیا اتھا ہی بیٹھا ہوا انہیں سواری لیا کے آنا ہے اتھا نہیں آنا ہے اس ٹرین میں اچھا ہاں یعنی کہ جو لے کے گیا وہ ویٹ کرتا رہتا ہاں انہیں پامے اور آتے بارہ بجے دین چڑھ جے انہیں گڈی دی سواری لیا کے آنا ہے موت میں پھر abaستے ہیں لیا چھے ٹرین آ ہوں چہار چار後 جہو انہیں گے و ישری جوhewٹا ہوں نے ڈین کیا نہیں اس کو جور ٹلاتے کہتے یا گھوڑے лесarily ربح موت میں بگزوں ٹرین میں آیاں دن کہ میں مbot somos 일الے ہیں ہر کے username ہو رہا ہر کے وقت اس جو اسے د camp کونڈی آلے بڑے ہونے دے سی کونڈی آلے سنگڑ لائے کوڑا چلے جاندہ جیتے رکشہ ہوئے تو بھی اگے جیتے تو چلے گیاں ایتے کوڑا آجاندہ جاندہ پھر آپ بریک جڑی یا ایتے کسی ہونے ایتا سواری بے گئی ہونے ہاتھ پاکے سواریاں پھر آپ ایک پیارنا چھاڑ دینی کوڑے نے توڑ پہنے یہاں سواریاں کٹ با دے پھر درائیور نے ایتے بے گئی ہونے ایتے سواریاں پھر آپ پھر آپ نے ایتے ہی جانا جو میں مہتا مانگر جاندہ کتنا عرصہ چلتی رہی ہے یہ کام سو کام چلتی رہی ہے چاری پہنٹھاڑی سال آپ نے کتنا عرصہ یہ چلتی رہی ہے آپ نے کتنا عرصہ یہ چلتی رہی ہے میں تقریباً سٹھان سالہاں دے بچوں ہونے بارہ چودہ سال سالہ ہونے باندھو انہوں نے چلتی رہی ہے چلتی رہی ہے چلتی رہی ہے ہم 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 چلیں جی یہ وہ ٹرین ہے ایک دو تین چار پانچ ابھی پانچ جو اس کی ڈبے ہیں یہ لکڑی کے بنے ہوئے دیچے لوہا اور اوپر جو لکڑی یہ بنے ہوئے اور یہ ڈیٹ ہے لکڑی کہ جب یہ دوبارہ کیا تھا ڈی سی او فیصل آباد رہے ہیں جی راو منور نے یہ دوبارہ اس کو بحال کروایا تھا اب یہ کچھرا کنڈی ہے اور میرا خیال ہے اس کو ورسے کو تھوڑا سا بنانا چاہیے اس کو میوزیم میں رکھنا چاہیے تاکہ لوگ دیکھنے کے لئے آتے اس سے ریونیو جنرلیٹ ہوتا آگے چلتے ہیں آگے آپ کو مزید گاؤں کی سیر کرواتے ہیں موسیقی موسیقی